بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت مزے کی بننے والی ہے بہت مزدار سی چکن بریڈ پاکٹ آج ہم ریڈی کریں گے ان کا بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بنتی بھی بہت مزدار ہے تو ریسپی کو پورا واج کیجئے اگر تو چلیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے ایک کڑائی لیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے گھی کے گرم ہوتے ہیں یہاں پہ اس میں میں ڈال دیں ہوں ہاف ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو یہاں پہ صرف لسن کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو ادرک لسن کے پیسٹ کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے دو منٹ میں تھوڑا سا ادرک لسن ہے تو بہت ہی جلد یہ فرائی بھی ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاز جسے میں نے چوب کیا ہوا تھا اور اس پیاز کو ہمیں سوفٹ کر لینا اس کا کلر چین نہیں ہونے دینا دو منٹ تک اسے بھی ہمیں پکا لینا اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ ون ٹیبل سپون میدہ میدے کو ہمیں دو سے تین منٹ تک بھون لینا ہے بہت ہی اچھے سے دو سے تین منٹ میں جب میدہ بھون جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑے سے سپائس اس میں ڈالیں گے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کٹی بھی مرچ ڈال دیئے میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اچھی طرح سے سبیہ مثالوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک کپ بھر کے میں دودھ کا ڈال دوں گی اسے بھی مکس کریں گے یہاں پہ دیکھئے دودھ ڈال کے بھی میں نے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے بوائل کیا ہوا چکن تو چکن کو میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا درکلسن کا پیس ڈال کے بوائل کر کے بعد میں اس طرح سے ریشہ ریشہ کر لیا تھا تو یہ چکن اس میں ڈال دیں گے اور سٹفنگ کو تھوڑا سا کلر فل بنانے کے لیے یہاں پہ ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں ایک چھوٹے سائز کی گاجر تھی میرے پاس اسے میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا اور ایک چھوٹے سائز کی شملہ میرچ تھی اسے بھی میں نے اس طرح سے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا سبھی چیزوں کو مکس کر لینا ہے ہم نے اور دودھ کے ڈرائے ہونے تک ہمیں اس مکسچر کو پکاتے رہنا ہے یہاں پہ دیکھئے تین سے چار منٹ میں ہی بہت ہی اچھا سا مکسچر ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے اور دودھ اس میں سے بالکل ڈرائے ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ ہماری جو چکن کی سٹفنگ ہے اسے سائیڈ پہ رکھیں گے اور اگلے پروسس میں چلتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس بارہ سلائسیں اس طرح سے بریڈ کے تو ان کے کنارے کٹ کر لیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ایک بریڈ کا پیس لوں گی اور اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہے اس کے ساتھ یا پھر گلاس کی ہلپ سے اس طرح سے آپ اس کے پیسز کٹ کر لیجئے یہاں پہ دیکھئے سبھی میں نے راؤنڈ شیپ میں اس کے پیسز کٹ کر کے رکھ لیجئے اب یہاں سے ایک پیسز کو پکڑیں گے اور اس طرح سے اسے دوسرا پیسز کے اوپر رکھیں گے اور دونوں کو بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں بیل لینے یہاں دیکھئے اس طرح سے بیلیں گے کہ یہ دونوں پیسز آپس میں اچھے سے چپک جائیں اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پہ بریڈ کرمز یا میرے ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں ان کی ریسپی تو جو تیار کیا ہوا ہمارے پاس جو بریڈ کا پیس تھا اسے سب سے پہلے میں انڈے میں اس طرح سے ڈپ کروں گی اس کے بعد اسے بریڈ کرمز لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے پیس اپنے ریڈی کر کے فرائی کر لیں گے یہاں پہ آئل میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے کچھ پیس میں نے پہلے سے فرائی کیا اس آئل میں تو اب یہاں پہ اس طرح سے جو میں نے پیس ریڈی کیا تھا بریڈ کا اس کو اس آئل میں ڈال دیں گے میڈیم تو لو فلیم پہ ہمیں انہیں فرائی کر لیں سب ہی پیسز میں اسی طرح سے فرائی کرنے کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھئے ویورز بہت اچھے سے سب ہی بریڈ کے سائز ہم نے اس طرح سے فرائی کر کے رکھ لیے اب چلتے ہیں ان کی کٹنگ کی طرف تو یہاں پہ دیکھئے ہم پلکل سینٹر میں سے انہیں کٹ کریں گے دیکھئے کتنی بیوٹی فل سی ہماری بریڈ پاکٹ ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح میں ساری کٹ کر کے رکھ لوں گی اب یہاں پہ جو سٹفنگ ہم نے ریڈی کی تھی وہ جتنی اس پاکٹ میں آ جائے ایک سے ڈیڑھ چمچ آ جائے گی تو وہ اس میں ڈال دیں گے ریڈی ہو چکی ہے میں نے انہیں سرف کر لیا ہے امید کروں گی آپ کو میری یہ سمپل سی چکن پریٹ پاکٹ کی ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ